موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جنادیش بھارت نیو چینل پر آج کے مکہ سمجھا سرکاری اسپتال میں تیماردار یوتی کی کمپورڈر نے اسمت لوٹنے کی کی کوشش رات کے انہیرے میں انجرشن دینے کے باہنے یوتی کو دبوچا چینک پکار سن یوتی کے پتا کمرے کی اور دوڑا با مشکل یوتی کو کمپورڈر سے جان بچائی پیڑیت یوتی نے تھانے میں دی تحریر تحریر کے آدھار پر پولیشن نے کی ریپورٹ درج پیڑیت کے پتا نے سواجکیند کے پیرواری پرمود دیشوال پر سمجھوتے کرنے کا لگایا آروب تھانا کوتوالی دیہات کے پراتبک سواجکیندر کا ماملہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سیوگی سموہ داتا نیرج پالی کی یہ لیٹسٹ خور جنادیس بھارت نیو چینل پر مہمات دیشریز دیشریز بھائی کیا ہو آپ کے لڑکی کے ساتھ میری گھر صاحب یہاں اس محسپکل میں چاپوانچن سے بھڑتی تھی ایک سیوان لڑکا تھا کس نے پرچالی کے دیا میری لڑکی ہے جہاں پہ دوکٹر رہتا ہے مہا پہ لڑکی تو بولا کہ وہاں دعاویں بلی مہا لڑکی لے لے گیا مہا لڑکی ساتھ میں چھڑ شاڑ کری لڑکی دھم کی وام کی دیا ہی لڑکی وہاں سمسٹین سے چھوٹ چھٹا کے ان کی بیٹ ملک شایٹ و شایٹ لے گے ادھر آئی صاحبہ کرائی جن ڈاکٹر پیلوان سے بات تھی ڈاکٹر پیلوان نے یہ کہا کہ جی میں کوئی جانتا نہیں ہوں ایسا کرو تم دسپاں چھے آر پر ہے آپ لے لو چھوڑو جو بات میں جاتے مطلب ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں کچھ کو اکنمی پر ہے کیا کہنا چاہو وہ سرکار سے ہم صاحب یہ کنمی کہنا چاہتے ہیں کہ سی جاتر ملک شرد تومینی شاہد ہوئی سبھی میرا نام طبیح ہے ابغرباباس سے ہوں اور میرا ممی ایڈمیڈ تھی اور ایک کمپورٹر آیا کہنے لگا کہ تمہاری ممی کی طبیعت حالات جادید خراب ہے تم انجکشن لیاو میں لکھ کے دے رہا ہوں ڈاکٹر کے ساتھ لمبر گلی میں میں انجکشن لینے کے لئے چلی گئے اسے بولا بھئی آپ لیاو بھئی بولنے لگے کہ میں ڈینر پہ جا رہا ہوں آپ لے کے آ جاؤ تو وہ میرے پچھے پچھے چل گئے بھی نے میرے ساتھ گندی حرکتیں کری کرنے کے بعد کہنے لگا میرے ڈاکٹر صاحب کہاں ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں میں تو تمہیں لے کے آیا ہوں ایتھنے میں میرے ڈیڈی پوچھ گا ڈیڈی پوچھنے کے بعد انہوں نے پکڑ لیا مارا ان کے دو ریپیٹ بھی وہ چھٹ کے بھاگ گیا کہاں کا معاملہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے روم کے کمرا ڈاکٹر صاحب کو روم میں کھا ہے اب ماں کھا ہے تمہاری ماں کس میں پڑی ہے ہسپیٹر میں ایڈی میٹی ہے اب کیا کہنا چاہتی ہے سرکارتا اس کو سجا دلوانا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں